سیکنڈ پوائنٹ ناکامی کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے کئی لوگ کیا ہوتا ہے نا ناکامی سے بھاگتے ہیں کئی لوگ دوسروں کی کندے پہ دال دیتے ہیں خود کی ناکامی تمہاری وجہ سے میں بھئی کوئی بھلی کا بکرا چاہیے بھئی اس کو بلیم کر دوں گا تو خود کو برا نہیں لگے گا لیکن لگنے دو برا لگنے دو برا یعنی کیا ہے کیا چیز ہے جو ایک انسان فیل ہوا ناکام ہوا تو اگر وہ اس چیز کو دیکھے گا نہیں تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کیوں ناکام ہوں اور جو سیکھنے کی بات ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوگی مطلب تکلیف تو تکلیف جو حاصل کرنا تھا وہ بھی نہیں کیا دیکھو کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے نا تو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جو ڈاکٹر لوگ بنتے ہیں بہت پڑھائی کرتے ہیں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں لیکن تکلیف اٹھانے کے بعد ڈگری ملتی ہوں نے اگر کوئی تکلیف پہ اٹھائے اور ڈگری بھی نہیں ملے تو ہم کہیں گے کیا بےوکوف انسان ہو تم نے اتنی مہنک کی اور فیل بھی ڈگری نہیں لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناکامی میں سے ڈگری جو حاصل کرنی ہے نا وہ ڈگری ہاتھ سے چلی جاتی ہے اگر آدمی بلیم گیم کرتا ہے دوسروں کے اوپر بلیم کرنا بلے ضرور چچا آپ کی وجہ سے میں ہم ناکام ہوا ہوں اب زبرستی پہاڑ کے کسی کی کندے پہ ڈال دو تو خود کا ضمیر تھوڑا جو کاٹتا ہے نا ارے تم ناکام ہوئے ہو ناکام ہوئے ہو وہ چیز نہیں کاٹے گا تھوڑا سا اچھا لگے گا وقتی طور پر لیکن وہ خود ایک بہت بڑی ناکامی یہ ناکامی کے اوپر ڈبل ناکامی ہو کہ کوئی انسان دوسرے کے اوپر دوش ڈال دے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی ملتا نہیں یہ دوش ڈالنے کے لئے تو کیا کرتے ہیں بلتے ہیں میرا تو نصیب ہی خراب ہے ہاں وہ کس کے اوپر دوش ڈال دے ہیں خود کے نصیب پہ دوش ڈال دے ہیں خود کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں صحیح کیا میں نے یہ غلط کیا میں نے یہ غلطی کی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ کرنا چاہیئے تھا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں نصیب کو پر دوش دالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ اور ایک ناکامی ہے ایسی ناکامی شیطان میں تھی شیطان نے کیا کہا فَبِمَا عَغُوَئِتَنِ اللہ تو نہیں مجھے غلط راستے پر دالا خود غلط کیا اب احساس ہونا چاہیے تھا غلط تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا غلط تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا ہمارے پردادہ نے جب عبلیس کی بات سن لیے تھے اور جو چیز اللہ نے منع کیا تھا وہ کیا تھا لیکن آدم علیہ السلام اور عبلیس میں کیا فرق تھا کہ عبلیس غلط کر کے گبرن کر رہا اللہ پر دوش دال رہا ہے اللہ تو نے مجھے غلط جیز پر دالا اور آدم علیہ السلام کے اندر احساس آیا کہ نہیں ربنا ظلمنا انفسنا کہ اللہ ہم نے ہی اپنے خود پر نفس پر ظلم کیا تو دونوں میں فرق دیکھ رہا ہے نا یہ فرق ہمارے ہر ناکامی میں ہمیں سامنے آتی ہے آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے ایک ہے کافر عبلیس ہو گیا کافر کافروں کا سردار گمراہ کرنے والوں کا سردار بن گیا کیوں وہ ناکامی کے اندر ریاکشن تمہیں بھائیوں بلیم گیم نہیں کرنا ہے ناکامی کو سامنے سامنے کنفرنٹ کرنا ہے دیکھنا ہے کہ یہ ہوا اب کیوں ہوا ذہا سوچو گوھر کرو کس کس وجہ سے آدمی ناکام ہوا لسٹ بناو کہ میں یہ ایک دو تین چار پانچ چیزیں متسپس ہو گئی بناو لسٹ سیکھو اس میں سے ڈگری تو حاصل کرو پریشانی تو لیے نا پریشانی تو آگئی تم پر ناکام ہوئے کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہو رہی ہے ابھی اب ڈگری بھی حاصل کر کے نکلو نا وہاں سے وہ ڈگری اگر ہاتھ سے چھوڑ دیئے تو ڈبل نقصان ہو گیا نقصان تو تھا ہی اور جو فائدہ حاصل کرنا تھا آگے کے لئے سیکھ کے نکلنا تھا وہ سیکھانے ہی انسان تو اس کا ڈبل نقصان ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارا سیکھانڈ پرانک اس کا سامنا کرو بلیم گیم مت کرو اس کے نظرلس بناو کہ یہ 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 میرے میری کمیاں تھی میری یہ ایک دو تین چار پانچ کمیاں تھی مجھ سے یہ پانچ گلتیاں ہوئی مانو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسے لوگ پسند ہیں گرور اور گھمنٹ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ اللہ کو نہیں پسند ہے جو گرور اور گھمنٹ کرنے والے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنا پاتے وہ لوگ بولے میں اور گلت میں کیسے گلت ہو سکتا ہوں یہ انسان جو ہے نا اس کو وہ ڈگری سے محلوم رہتا ہے اور تکلیف پر تکلیف ملے گی اس کو اور گرور اور گھمنٹ کرنے والوں کا کیا معاملہ ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنرل میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے گھمنٹ ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو وہ شک جنت نہیں جائے گا علماء نے اس حدیث کو بتایا کہ وہ جہنم جائے گا یہاں تک کہا کہ اسے اس کی تکبر اور گھمنٹ کی سزا ملے گی پھر جا کے جنت جانے کا چانس ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر اسے کفر تک پہنچا سکتا ہے اللہ کے ساتھ بھی تکبر کر سکتا ہے اس کو شرک تک پہنچا سکتا ہے ہمیشہ کہ جہنم میں جائے گا پھر تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا کہ ہوئی مجھ سے گلتی مجھ سے ہوئی گلتی پانچ گلتی ہوئی جیتین گلتی ہوئی یہ گلتی ایک مجھ سے ہو گئی وہ بات کو سمجھنا آدمی تب سمجھ پاتا ہے جب اس کے اندر توازو ہوتا ہے یوملیٹی ہوتی ہے انکساری ہوتی اس کے اندر اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے خود رب سمجھتا ہے تو نہیں کرے گا اگر بندہ سمجھتا ہے تو بندگی کے اندر ہوتی ہی گلتی بندوں سے گلتی ہوتی ہے کل اپنی آدم خطا مصنع دامر کی حدیث ہے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ اَتْتَوَابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی چیز میں زندگی میں اپنا کام ہوئے ہو اس کو بیٹھ کے سوچو بندہ کیا گلتی ہوئی تھی مجھ سے ایک دو تین اب یہ سوچو یہ گلتی جو ہوئی آگے کیسے نہ ہو یہ گلتی جو ہوگئی آگے کیسے نہیں ہو کہ بھئی یہ گلتی سے بچنے کے لیے مجھے یہ یہ چیز کرنی پڑے گی تو یہ گلتی پھر سے نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ گلتی ہوگئی تو اس کے اندر مجھے یہ یہ کرنا پڑے گا تو میں آگے انشاءاللہ اس گلتی سے بچ سکتا ہوں یہ کیا ہے آدمی نے لیسن سیکھا یہ ڈگری ہے اس کی ناکامی کی ڈگری جو ملتی ہے نا وہ ڈگری حاصل کر رہا ہے آدمی جب وہ سیکھتا ہے اس میں بچوں کے لئے بھی ہوتا ہے یہ بچے ناکام ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہاں ہوئے آپ لوگ ناکام کیا ہوں ایکزیم ہوا کچھ بھی ہوم بار کر کے نہیں آیا ہوم بار کرنے میں ناکام ہو گیا کوئی چیز سمجھنے میں ناکام ہوا کوئی چیز پڑھنے میں ناکام ہوا تو ناکامی ہر کسی کو وہ الگ الگ درجے اور مرحلے کی ملتی الگ الگ سٹیجز پر ملتی ہی زندگی میں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس میں سے ڈگری حاصل کرنا ہے مطلب ایک بار گلتی ہوئی سارے آدم کے اولادوں سے ہوتی ہے کچھ آپ اکیلے نہیں ہو گلتی ہوئی تو آپ اکیلے نہیں ہو آدم کے سب اولادوں سے ہوتی ہے لیکن اچھے لوگ کون ہیں جو اتوابون توبہ کرنے والے ہیں مطلب گلتی سے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں گناہوں میں آدمی گناہ میں پڑ گیا ہوتا ہے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے گناہ سے سیکھ کر کیسے میں اس چیز میں پھر سے نہیں پڑوں کہ بھئی ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ پھر سے اس غلطی میں نہ پڑوں یہ بہت اہم بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا اب گناہ کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گم ہی تو توبہ ہے جو گم ہوگا وہ ہی تو توبہ ہے وہ گم اور احساس گناہوں کی بات کر رہے ہیں وہ گم ہونا چاہیے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی اللہ مجھے معاف کرے اور یہ گلتی کا گناہوں سے توبہ کرنا وہ ندامت ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے ندامت ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا لیکن پھر سوچے گا آدمی ہوا کیوں مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہوئی کیوں یہ دوستوں کی ویعہ سے ہوئی جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یہ برے لوگ ہیں اور برے لوگوں کا معاملہ کیا ان کا اثر آتا ہے مجھ پر اب ایسے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا میرے فلا فلا چیز ہے وہاں پہ وہ فلا وجہ سے میں فیل ہو گیا میں ناکام ہوا ناکام ہے ابھی کی وجہ پتا چلے تب آدمی انسان اس چیز سے باہر نکل سکتا ہے تو یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ